اللہم اینی اعوذ برداک من سختک اس کا معنی ہے یا اللہ آپ کی رضا مندی کے واسطے سے میں آپ کے غضب و غصے سے پناہ مانگتا ہوں یعنی میں آپ کی رضا مندی چاہتا ہوں خوشنودی چاہتا ہوں اس کے ذریعے سے آپ کے غصے سے اور آپ کے غضب سے میں پناہ مانگتا ہوں یعنی مجھے اپنے غصے سے بچا لیجئے غضب سے بچا لیجئے یہ دعا مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَعُوذُ بِكَ مِنْكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ اور آپ کی آفیت کے ذریعے سے آفیت کے واسطے سے میں پناہ مانگتا ہوں چاہتا ہوں مِنْ عَقُوبَتِكَ آپ کی سزا سے یعنی مجھے سزا سے بچا لیجئے یہ سب ہماری تربیت کے لیے تھا وَالنہا آپ تو اللہ تعالی کے محبوب ہیں لیکن آپ نے یہ دعائیں مانگی ہیں وَعُوذُ بِكَ مِنْكَ اور اے اللہ میں آپ کے ذات کے واسطے سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں آپ مجھ سے غصہ ہو جائیں آپ کے غضب سے میں پناہ مانگتا ہوں لَا اُحْسِثَنَا أَنْ عَلَيْكَ یَا اللَّهِ کَمَا حَقَّهُ میں آپ کی تعریفیں نہیں کر سکتا انتَ کَمَا أَسْنِي تَلَا نَفْسِكَ آپ تو ویسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود فرمائی ہیں اس نوایت میں کئی چیزوں کا تذکرہ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دعا میں بہت ہی الہا ہے آخوزاری ہے اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ دعائیں مانگی ہیں آجزی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جس شخص کے اندر جتنی معرفت ہوتی ہے اس کی دعا میں اتنی آجزی ہوتی ہے ورنہ دعائیں تو ہم بھی مانگتے ہیں اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار لیکن ہم کو معلوم بھی نہیں دعا میں دعائیں بھی دیکھتے ہیں بائیں بھی دیکھتے ہیں دل اور کہیں ہوتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے تھے تو پوری آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ اور جو وہ مانگتے تھے اگر کسی چیز کی چاہت ہوتی تھی تو وہ چیز آپ کے سامنے ہوتی تھی اس کی معرفت اور اگر کسی چیز سے آپ پناہ مانگتے تھے تو اس کا استعظار بھی ہوتا تھا تو دعا زک کی آگ سے پناہ مانگتے تھے دعا زک آپ نے دیکھا تھا تو دیکھنے کے بعد جس چیز کا علم آدمی کو ہو اس کے بارے میں اللہ تعالی سے مانگے کوئی چیز اس کی کیفیت دوسری ہوتی ہے یہ دعائیں مانگتے تھے اور جگہ جگہ آپ نے اسی دعائیں مانگی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رضا مندی طلب کرنی چاہئے اور اس کے غصے سے پناہ مانگنی چاہے کہ اللہ غصے نہ ہو جائے ناراض نہ ہو جائے اور ایسے اللہ تعالی سے عرض کرنا چاہے یا اللہ اپنی سزا سے مجھے بچا لیجی اور میں آفیت مانگتا ہوں آپ سے مجھے آفیت میں رکھ لیجی اپنے لئے بھی مانگے اور اپنے احلیال کے لئے ہر مسلمانوں کے لئے اور آخر میں یہ بھی فرمایا تھا میں آپ کی تعریفیں نہیں کر سکتا آدمی کسی چیز کی تعریف کر لیتا جب اس چیز کی معارفت حاصل ہو تبی تو تعریف کر لیتا میرے کوئے آدمی کہ اس نے موبیل میں یہ خوبیاں ہیں جب اس کے معلوم ہو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا فنکشن ہے اس کا کیا کیا ہے تو اللہ تبارک تعالی کی تعریفیں وہی کرے گا جو اللہ تبارک تعالی کو جانتا ہو پہشانتا ہو تو اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ آپ وہ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریفیں خود بھی کی ہیں یہ ساری تو تعریفیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں غفار بھی ہوں کخار بھی ہوں وحاب بھی ہوں رزاق بھی ہوں مارتا بھی ہوں زندہ بھی کرتا ہوں شفاہ دیتا ہوں رزق دیتا ہوں یہ ساری چیزیں تو یہ فرمایا کہ اے اللہ آپ ایسے ہی ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود فرمائی ہیں اب اس میں سوال یہ ہے کہ یہ روایت میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے آخر میں یہ دعا پڑھتے تھے اس کا کیا مطلب ہے بعض ادرات نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ دعاقنوت کے بعد آ پڑھتے تھے کس کے بعد دعاقنوت ختم ہو گئے اس کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیتی تھی اور چونکہ وہ دعا ہے اور دعا میں کوئی خاص اتنی پابندی بھی نہیں جیسے عطیات میں آپ بیٹھے ہیں آپ دعایں پڑھ لیجئے کتنی پڑھ لیجئے جتنی مرضی ہے آپ سب جناب کتاب میں تو ربی جللی مقیمت صلاح لکھا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اضافہ کرنا چاہئے اضافہ بھی کر سکتے ہیں وہ دعا نہ پڑھیں دوسری بھی پڑھ سکتے ہیں ہاں امام اگر ہو تو اس کو مقتجم کا خیال رکھنا چاہے تاکہ نماز زیادہ لمبی نہ ہو جائے لیکن ایک آدمی اکیلے نماز پڑھ لیتا ہے بہت ساری دعائیں مانگ سکتا ہے بل کیوں مانگنی چاہیے موقع ہے کسی وقت دھو رکھتے ہیں آپ نے بڑھ لی سنت کی نفل کی اطیعت میں بیٹھے ہوئے ہیں جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں اتنی دعائیں آپ پڑھتے رہیں وہ قبولت کا وقت ہے تو اس طرح سے دعا قنوط کے اندر بھی کیا ہے وہ صد ہے ہاں اللہم انہا نستعینوکہ اس کا بیان آگیا آئے گا وہ روایت آئے گی اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا آسمان سے لیکن اس کو قرآن پاک میں پھر شامل نہیں کیا گیا وہ روایت آگیا آئے گی تو دونوں کو جمع کر لے اللہم اہدنا فیمن حدائد وعافینا فیمن آفائد وہ بھی پڑے یہ بھی پڑے نورنالہ نور اور کچھ اضافہ کرنا چاہے اس کی بھی اجازت ہے جیسے اس روایت میں ہیں اللہم انہی اعوذ بک برزاک برنسا خطر تو بعض حضراتیں فرمایا یہ دعائی قنط کے ساتھ ہم ملاتے تھے سوال یہ ہے کہ دعائی قنط تو بسر پڑھا جاتا ہے اب یہ کیسے پتہ سے لے گا کہ حضرت نے اس کے ساتھ ملایا اس کا جواب یہ ہے آپ امت کی تعلیم کے لئے کبھی کبھی سرری نمازوں میں بعض مرتبہ کسی آیت کو زور سے پڑھتی تھے زور کی نماز ہے اور آپ نے ایک ڈیڑھ آیت زور سے پڑھ لی آج کوئی کہے گا میں بھی زور سے پڑھ لوں گا کہیں گے نہیں تمہاری تو نماز فاصل ہو جائے گی کیونکہ زہور اور حسن میں قیرات آہستہ کرنا واجب ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھتے تھے تاکہ مقتدی سننے صحابہ کرام سننے میں نے کونسی صورت پڑھ لی ہے ایک آٹھ ٹکڑا پڑھ لیا بس انداز علاقہ لیا مثال کے طور پر کبھی آخر میں پڑھ لیا سننے والے سمجھ گئے سمائز عادل بروج پڑھ رہے تھے دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب زیتر کی نماز آپ ختم کر لیتے تھے ایک تو آپ سبحان الملک القدوس پڑھتے تھے وہ روایت آ دیں تین مرتبہ کتنے اور تیسری مرتبہ آپ اپنے آواز کو بلند کرتے تھے سبحان الملک القدوس اور اس کے ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے اس کا مطلب ہے کہ زبان الملک القدوس تو پڑھتے ہی تھے جہر پڑھتے تھے اور آواز کو بلند فرماتے تھے اس کے ساتھ آپ یہ دعا بھی پڑھ لیتے تھے اس لئے راوی نے اس دعا کو نقل کر لیا اور حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے تو یہ دعا اگر کسی کو یاد ہو جائے تو وہ کمی بھی پڑھ سکتا ہے اور وطر کے بعد پڑھنے تو اتباع سنت بھی ہو جائے اور اس دعا کی برکت بھی حاصل ہو جائے چونکہ باپ چل رہا بھی ترکہ